السلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس آج میں آپ کو ایڈورٹس کالج بشاور کی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دوزار بیس آگست میں فریش ہونے والی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہے آئیے چلتے ہیں انفارمیشن ریلیٹڈ تو آن لائن ایڈمیشن سچ از اپلوڈ ڈاؤنلوڈ چالان ایسی سی ڈیم سی اسکرہ آر اویلیبل ہیر ہم آن لائن ایڈمیشن پارم پہ چلتے ہیں ادھر سے ہم سیکھیں گے کہ ہم آن لائن ایپلائی کیسے کریں گے اوپن دھ آن لائن ایڈمیشن پارم اویلیبل آن دس www.adwords.edu.p کے پہ جو ہے ادھر آپ نے ایپلائی کرنے فل اپ دھ پارم اینڈ سیمیٹ آن لائن پرنٹ دھ ایڈمیشن پارم پی چالان آپ نے آٹھ سو روپے حبیب بینک میں آپ نے جمع کرنے ہیں دس اگس دوزار بیس سے پہلے پہلے آج کے دن کے مطابق اس میں بارہ دن اب بھی ہیں پھر چالان بینک کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کی سکین کوپی سکین تو جانتے ہونا آپ پکچر موبائل پہ لے لیں اور اس کو پی ڈی ایپ میں کنورٹ کریں اس کو آپ www.adwords.edu.p کے پہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے آپ ایس ایس سی ریزلٹ بائی بی ایس سی پشاور اپڈیٹ ایس سی مارکس آپ نے ٹین کلاس کی لیٹس ڈیم سی کو آپ نے جمع کرنا ہے ایروڈ کالیج کی ویب سیٹ کے اوپر wait for the online merit list merit list will be a display not before دس اگس سے پہلے پہلے merit list نہیں لگے گا اس کے بعد لگے گا تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا اگر کوئی سٹوڈن ہے وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم نے اپلائی کرنا ہے تو وہ ادھر سے اپلائی کر سکتا ہے وہ اس کے اوپر کلک کریں جو بالکل نیو کا مرض ہے وہ اس سارے پیلز کو فیل کریں for example ادھر میرا پروگرام ہے وہ انٹر ایف اے کر رہا ہے ایف اے سی کر رہا ہے ایل ایول کر رہا ہے پھر سبجکٹ پھر کومنٹ ایف اینی ادھر پاٹا گلگت جدر سے حافظ قرآن ہو وہ بھی کلک کریں اسی طرح اپلیکیشن انفارمیشن اپلیکیشن نیم اپلیکیشن سارے انفارمیشن آپ نے ادھر تک دینے ہیں آپ نے اس سارے پام کو فیل کرنا ہے صحیحے پھر ادھر اس کو سبمٹ کرنا ہے تو یہ آپ کی فرس پام ہوئی یہ آپ کا پہلا کام ہوگا دوسرا آپ کا ہوگا اپلوڈ اگر ابھی تک آپ نے دوسرے دن آپ جب چالان جمع کرو تو اس کی آپ نے پیٹ چالان کو اپنے ادھر اپنی سنیسی دے دیں یہ آپ ادھر کھولو گے اور ادھر آپ نے جس طرح آپ پیس بک پہ پوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنا چالان بیم سی سارے چیزیں ادھر آپ اپلوڈ کریں صحیحے تو یہ ہو گئی اپلوڈ سے حوالے سے پھر آپ نے ادھر میریلس چک کرنا ہے لیکن ابھی آپ میریلس چک نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی یہ لگا نہیں یہ دس اگس کے بعد لگے گا پھر آپ نے ای پروسپیکٹس اگر کسی کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے ایڈوڈ کالج سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن لینے ہیں تو وہ اس کی پروسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں اس میں سارے انفارمیشن ہوتے ہیں یہ اس کی مین یہ جبی ہے پروسپیکٹس ایڈوڈ کالج پشاور صحیحے یہ اس کی اندرونی امارت ہے یہ ایڈوڈ ہے تو یہ سارے انفارمیشن جو ہیں تو یہ سب کچھ جو ہیں یہ ایڈوڈ کالج سے ریلیٹڈ ادھر سب کچھ گیون ہیں پی سٹرکچر آپ کی کورسز آپ کی ٹیچرز آپ کو ادھر سارے چیزیں ملیں گے تو یہ کچھ شارٹ سی ریویو میں آپ کے لئے ایڈوڈ کالج کے لئے بنا رہا ہوں میں آپ کو اسی دوران بتاتا چلوں اگر آپ کو اسی طرح ایڈوڈیشن سے ریلیٹڈ فریش ویڈیو دیکھنی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی وجہ سے آپ کو ہماری ریسنٹ اور فریش ویڈیو ملیں گے اس کو شیئر اور لائک لازمی کریں کیونکہ اس سے آپ کو بہت پیدا پہنچے گا تو یہ کچھ ایڈوڈ سکالج سے ریلیٹڈ کچھ سپیشل چیزیں تھی یہ کورس آؤٹلائن ہے ڈی ایس ایم این ہنگ اس طرح یہ بی بی اے کا ہے یہ بی اس کا ہے یہ پروپیسر اور لیکچرز کے نام ہے تو یہ پروسپیکٹرز تھا جس آپ جیدر سے یہ آپ کو باسانی مل جاتا ہے اگر پھر بھی کسی کو چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں جا کے یا کومنٹ میں لکھ کے میں آپ کو بیڈیو آسکتا ہوں میرے پاس یہ پی ڈی ایپ میں پڑھا ہے صحیح تو خلط کے لئے اجازت دیجئے اور اجازت سے پہلے پہلے بتاتا جو جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے پی سٹرکچر 38000 اس کی پی سٹرکچر ہے تو یہ ختم ہو گیا دمال پشاور کین بیڈیو